لیجے سنیے سور کانت ترپاتھی نرالہ کے لے کے اوپنیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ اکیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھائی نظیر یوسف نے پکارا نظیر بیٹھے تھے ابھی ہی فرصت ملی تھی سوچ رہے تھے کہنے والے آدمی کی بات پکی معلوم ہو رہی تھی گھبرائے بھی تھے غریب تھے یوسف کی دوستی سے فائدہ نہ ہوا تھا کٹنے کی ٹھان لی آواز پہچان کر اٹھے دل سے نفرت تھے مگر مسکرہات سے ہوتھ رنگ لی تھانے دار کی نگاہ سے نگاہ بھی نیچی رکھے السلام والیکم والیکم السلام بھائی تمہارا نام ایک جگہ لکھایا ہے کس جگہ ہے تم پولیس سے راز لینے لگے کیا ہم سے پوچھا گیا یہ بات چیت تو پہلے ہو چکی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا کے لیے مسلمان نہ رہ جائیں اس دفعے کے لیے مان جاؤ آپ پورا پورا حال بیان کیجئے ورنہ ورنہ ہاں ورنہ آپ سرکار سے بدلہ چکا لیں گے نہیں چکوا لوں گا تم تو بہت بگڑے بات بھی کوئی بنائی بات تو بنائی باتیں بناتے ہیں اچھا تو جو جی میں آئے کر لو کہہ کر تھانیدار صاحب نے نقلی ٹھاہا کا لگایا میں مزاک نہیں کر رہا تھانیدار صاحب نرم پڑے کہا ایسا بھی ہوگا کہ ہم تمہارا دل دیکھ رہے ہوں اور اصلیت کوش ہو ہی نہیں ممکن نظیر کے سور میں نویدن نہ تھا اچھا تو آخری بات اگر آپ نہیں مانے تو آج ہی آپ کا چالان کرا دوں گا نظیر گھبرائے کہا ہماری بات اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو کیا تماشا ہے اچھا تو آپ تیار رہیے آپ بھی تیار رہیے تھانیدار گھبرائے عزیزی سے کہا پولیس راج دے دیتی ہے تو اس کا بل گھڑ جاتا ہے کام حاصل نہیں ہوتا آپ مان جائیے گا تو وقت پر میٹھا پھل کھانے کو ملے گا نہیں مانے تو ہاتھ ملتے رہ جائیے پر ہمیں معلوم کر لینا ہے یوسف ہار گئے کہا ہم ایک جگہ گئے تھے جہاں آپ کا نام ہم نے لکھایا ہے پھر نہ بتایا کہاں گئے تھے یوسف نے ایک دوسری جگہ کا نام بتایا کہا سرکاری کام تھا آپ ایسا کہتے ہیں تو ہماری چھاتی دونی ہو جاتی ہے پھر؟ پھر اور کچھ نہیں یہ یاد رہے کہ تمہارے مامو کے تین لڑکے ہیں یہ بھی لکھایا ہے میرے تو مامو ہی نہیں خدا کے فضل سے اببا جہان کے سالیاں چار تھی سالہ ایک بھی نہیں آپ کو ہم بچائے ہوئے ہیں یہ آپ سمجھے یا نہیں ہاں یہ تو ہے اور آپ نہیں گئے یہ بھی ثابت ہے ہاں یہ بھی آپ کو ذلت گوارہ کرنی پڑی اس کا ہم کو افسوس ہے نظیر سر جھکائے کھڑی رہے یوسف گاڑی کھڑی کر کے آئے تھے ادھر کو چلے وچار میں نظیر کو سلام کرنے کی یاد نہ رہی گاڑی تیہ کر کے یوسف بیٹھے گاڑی چلی کچھ دور پر ایک دوسری گاڑی کرائے پر لی ہوئی تھی کچھ فاصلے سے پیچھے لگی وہ بھی چلی یوسف کے چلے جانے پر نظیر کے پاس وہی پہلا آدمی گیا بلا کر پوچھا نظیر نے دین بھاو سے کہا کہ یوسف کی ان سے تنہ تنی ہو گئی ہے انہوں نے بتلایا نہیں جو کچھ کہا یہ وہ کر کے وہ تھاندار ہے ان سے جان پہچان ہے دور کے رشتے میں آتے ہیں آگنتک نے کہا آپ ہمارے آدمی ہیں انہوں نے آپ کو فسا دیا ہے ہم آپ کو بچا لیں گے کچھ روپے بھی دیں گے بعد کو کام نکلنے پر اور مدد کریں گے ابھی آپ ایک چٹھی لکھ دیجئے کہ آپ کا یہ نام ہے یہ بلدیت اتنے مامو ہیں اور اس کے اتنے لڑکے یہ یہ نظیر نے بات پکی ہے سوچا غریب تھے روپے مل رہے تھے دعوات قلم لے کر کل باتیں سامنے لکھ دی آگنتک نے انہیں پچیس روپے دیا نظیر ہر طرح سے اس کے آدمی بن گئے یوسف کا پورا پورا حال آگنتک کو معلوم ہو گیا وہ کہاں رہتے ہیں ان کے والد کیا کرتے ہیں آج کل کیا روک ہے کس کارروائی میں لگے ہیں آگنتک وہاں سے راجہ کی کوٹھی کو آیا اس کے ساتھ ہی بھی آئے انہوں نے گھر کا پتہ اور باپ کا نام معلوم کر لیا تھا سامنے کے پانوالی نے بتلایا تھا دونوں جگہوں کی باتیں مل گئیں لوگ خوشی خوشی ٹہلتے رہے علی کو دیکھا علی نے پوچھتا شروع کی لوگوں نے کہا بردوان سے آئے ہیں علی نے پوچھا بردوان میں سدیشی کا اندولن کیسا ہے کون سدیشی ایک نے پوچھا یہی جو سرکار کے خلاف بمبازی ہو رہی ہے آپ اخوار تو پڑھتے ہوں گے ہاں ہم نے کہا دوسرے نے کہا بم والے ہیں کون علی نے کہا ہمارے صاحب زادے تھانے دار ہیں تیسرے نے کہا ہمارے مامو کے سالے کے سسر انسپیکٹر ہیں ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاتھی نرالہ کے لے کے اوپنیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ اکیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی